بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آئین ویٹی کا جو وی ایف ڈی ہے اس کے ساتھ جو ویکن پی ایل سی کی موڈ بس کمیونکیشن ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو کا ڈائٹل سے پتہ چلی گیا ہوگا تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹڈ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آج کے ٹاپک اندر ہم دیکھیں گے کہ موڈ بس کمیونکیشن کے تھو جو ہے وہ ہم انوارٹر کی فریکوینسی جو ہے وہ کس طرح آپ یہ ڈاؤن کرتے ہیں اس کی فریکوینسی کو کس طرح سے کنٹول کرتے ہیں اور اس کی سوچنگ کے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ تکنالوجی سے ریٹرڈ جتنی بھی لئے ٹیسٹ انفرمیشن ہے وہ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو اس کی کنٹول وائرنگ اور سیپرٹ سیپرٹ جو فیچرز اس کے حوالے سے ساری انفرمیشن شیئر کروں گا اور پھر نیکس بھائی نیکس سٹیپ بھائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ اس کی پروگرامنگ ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے لئے تو جی ویورز یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ویکن پی ایل سی ہے ویکن برینڈ کی پی ایل سی ہے جس کا موڈل ہے ایل ایکس تری وی سکسٹین سکسٹین ایم ٹی تو یہ اس کی پروگرامنگ پورٹ ہے جہاں پہ ہماری پروگرامنگ کیبل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ اوپر ایک آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے جو اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرنے کے لئے نہیں اگر آپ اس نے آپ کو آپ نے اسے سٹاپ موڈ میں لے کے جانا ہے تو اس کو آپ بند کر دیں گے تو آپ کی پی ایل سی سٹاپ موڈ میں چلی جائے گی اسی طرح اگر آپ دوبارہ اسے یہاں سے آن کریں گے تو یہ رن موڈ میں چلی جائے گی یہ رن کی انڈکیشن آن آف ہو رہی ہے اسی طرح یہ کامپورٹ نظر آ رہی ہے کامپورٹ جو ہے یہ پی ایل سی کے ساتھ کمیونکیشن کروانے کے لئے اس پورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس پی ایل سی کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان آر ایس فور ایٹ فائیو کمیونکیشن پورٹ آویلیبل ہے جس کے ساتھ ہم نے وی ایف ڈی کو کمیونکیٹ کروایا ہوا یہ دیکھیں جی اس کے اندر دو پورٹس آویلیبل ہیں کام ون اور کام ٹو یعنی کام ون کو بھی آپ آر ایس فور ایٹ فائیو کے لئے یوز کر سکتے ہیں کام ٹو کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے کیس کے اندر کام ٹو کو جو ہے وہ آر ایس فور ایٹ فائیو کمیونکیشن کے لئے یوز کیا ہوئے اور یہ دیکھیں دو وائرس کے ساتھ وی ایف ڈی کا جو آر ایس فور ایٹ فائیو والا پوائنٹ آس پہ ہم نے کمیونکیٹ کروایا ہوئے تو یہ دیکھیں اس کے اندر انڈیکیشنز جہاں وہ آپ کو بلنک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی تو ان انڈیکیشنز کا جو بلنک کرنے کا پرپرز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونکیشن ہے وہ ہو رہی ہے وی ایف ڈی کے ساتھ تو اگر یہ انڈیکیشنز بلنک نہیں کر رہی ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ایس فور اٹھ فائیو کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہے گرین اور اور انکلک انڈیکیشنز ہیں اسی طرح اگر اب ہم آپ کو ریوٹر کی ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس آئین وی ٹی برینڈ کا وی ایف ڈی ہے اور یہ اس آر ایس فور اٹھ فائیو کا پوائنٹ ہے تو یہاں پہ ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو کا پوائنٹ ہے سی طرح پی ایل سی کے اوپر بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ ہے تو پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آہ بھی ایف ڈی کے جو پیرمیٹرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھی ایف ڈی کو جب ہم نے کمیونکیٹ کروانا ہے تو اس کیلئے ہمیں کون کون سے پیرمیٹرز کرنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بھی ایف ڈی کا مینوول جو ہے وہ سب سے پہلے دکھاتا ہوں اور اس کے باد ہم آپ کو بتائیں گے کہ فردر جو پی ایل سی کی کمیونکیشن کے لیے کون کون سے پیرامیٹر جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں تو جی ویورز یہ ہمارے پاس آئی این بیٹی کا منول اویلیبل ہے تو آئی این بیٹی کے جب آپ نے پیرامیٹر کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی کچھ سیٹنگ جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں اسے سیریل کمیونکیشن کے لیے تو وہ سیٹنگ جو ہے وہ پی سی زیرو ون کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم بارڈر سیٹ کرتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ نائنٹی سکس انڈر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا ڈیٹا فارمیٹ سیٹ کرتے ہیں پی سی زیرو ٹو کے اندر وہ میں نے زیرو پر سیلیکٹ کیا ہوئے یعنی آر ٹی یو ون سٹارٹ بیٹ جو ہے وہ ایٹ ہے اور اس کی جو پریارٹی ہے وہ کوئی نہیں ہم نے سیٹ کی ہوئی یعنی پریارٹی جو ہے اس کی ایمٹی ہے اسی طرح یہ کمیونکیشن جو ہے اس کا دلے ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس فلیکسیبیلٹی ہے یا فائی ایم ایسے لے کے یعنی زیرو سے ٹو ہنڈرڈ کے درمیان آپ کہیں پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اسے فائی ایم ایس سیٹ کیا ہو یعنی فائی ملی سیکنڈ تو یہ جو ہیں یہ تین کمیونکیشن کے پیرامیٹر ہیں یہی سیم پیرامیٹرز آپ نے پی ایل سی کے اندر بھی سیٹ کرنے اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کی سوچنگ کی اور جو ہے وہ فریکوینسی ریفرنس کی تو اس کے لئے کون سے سیٹنگ ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر لکھوں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے اندر رن کمانڈ سورس ہے رن کمانڈ سورس کے اندر پی زیرو زیرو ون اس کے اندر تین آپشنز ہیں زیرو کی پیڈ کے لیے یوز ہوتا ہے ون ٹرمینل کے لیے یوز ہو رہا ہے اور ٹو جو ہے وہ کمیونکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کی سوچنگ جو ہے وہ تھرو آر ایس فور ایٹ فائیو کمیونکیشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ٹو پر سیلیکٹ کر دینا ہے پی زیرو زیرو ون کو تو ابھی آپ کو فیزیکلی دکھاتا بھی ہوں اور اگر آپ نے اس کی جو کی پیڈ سورس یعنی فریکوینسی کا جو سورس ہے فریکوینسی ایک کمانڈ سورس یہ دیکھیں اس کے اندر پر ڈیفرنٹ سیلیکشن ہیں کی پیڈ اے آئی ون اے آئی ٹو ایس ٹی ون سیمپل پی ایل سی ملٹی سٹے سپی پی آئی ڈی ریموٹ کمیونکیشن تو ہم نے ریموٹ کمیونکیشن کروانے ہی لیادہ اس کو ہم سیون پر سیٹ کر دیں گے تو یہ ہے جی کمیونکیشن کروانے کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ پیرامیٹرز سب سے پہلے میں آپ کو وی ایف ڈی پہ جوارو پیرامیٹرز چیک کرواتا ہوں یہ پی ڈیلو پوائینٹ ڈیلو ون کا جو پیرامیٹرز کو ہم نے تیو سیٹ کیا ہوا ہے आئیے چلتے ہیں و ایف ڈی پہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی پروگرام میں جاہیں گے اور انٹر کریں گے تو پی ڈیلو zero ون جو ہے اس کو ہم نے تیو پہ سیٹ کیا ہے دوبارہ باپس داخل sûزیہ دکھاتا ہوں ہم پی 0 enter کیا پی 0.01 enter کریں گے جس کو ہم نے ٹو پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو پی 002 جو ہے یہ ہمارے پاس پی 001 جو ہے اس کو ہم نے ٹو پہ سیلیٹ کیا ہوا یہ ہے communication ان کی selection switching کے حوالے سے اور اسی طرح اگر ہم نے اس کی جو ہے وہ command a source کی selection کرنی ہے یعنی اس کی frequency جو ہے اس کو control کرنا تو وہ parameter ہے پی 007 2 3 4 5 6 7 7 کے اندر جائیں گے اور اس کو ہم نے 7 ہی سیٹ کر رکھا ہے کیونکہ remote communication جو ہے وہ 7 نمبر پوائنٹ پہ ہے تو این پروگرام میں جائیں گے اور man display پہ جالے جائیں گے اسی طرح اگر ہم communication کے parameters کی بات کریں تو وہ ہے pc کے اندر یہ دیکھیں pc01 تو اس کو ہم نے 3 select کیا ہوئی کیونکہ ہم نے 9600 کرنا تھا یہ دیکھیں یہ اس کا time کا parameter ہے جسے ہم نے 5m set کیا ہوا تھا تو یہ جو ہیں یہ وی اف ڈی کے کچھ important parameters ہیں جن کو آپ کو جن کی selection کرنا پڑتی ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں PLC کی طرف اور PLC میں چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ PLC کا جب program ہے وہ کس طرح سے write ہوگا اور اس میں ہمیں کون کون سے جو parameters ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے تو آئیے جلدے ہیں PLC کا program دیکھتے ہیں تو جی ویورز سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ویکن PLC کا جو software ہے ویکن PLC readers کو open کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے software open کر لیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس already جو program جو ہم نے PLC کے اندر upload کیا ہوگا یہ program available ہے تو program کی understanding سے پہلے میں آپ کو اس کا جو manual ہے اس کے اس کی کچھ information آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس mode bus setting in com 2 for waken PLC یہ mode bus کے لیے ویکن PLC کا جو built in manual ہے تو اس کا جو link ہے انشاءاللہ وہ میں description میں رکھ دوں گا وہاں سے آپ اسے download کر کے read کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو selection ہوتی ہے یعنی ہم نے جو ہے وہ PLC کو کس mode میں چلانا ہے تو اگر میں میں دو چیزیں clear کرتا جاؤں کہ اگر ہم نے PLC سے کسی چیز کو control کروانا ہے تو اس case کے اندر PLC جو ہے وہ master ہوگی اور جو جیس control ہو رہی ہے وہ slave ہوگی تو چونکہ ہم PLC کے through vft control کروا رہے ہیں تو ہمارے case کے اندر PLC master ہے اور vft جو ہے وہ slave ہے تو یہاں پہ وہ دیکھیں کہ protocol کی setting بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے PLC جو ہے mode bus rtu master چلانی ہے تو PLC slave devices اس کے لئے آپ نے یہ والا code select کرنا ہے اور اگر آپ نے PLC کو slave کے طور پر چلانا ہے تو 03 ایچ select کرنا ہے اگر PLC کو master کے طور پر چلانا ہے تو 20 ایچ استعمال کرنا ہے تو ہم اپنے case کے اندر 20 ایچ use کریں گے کیونکہ ہم PLC کو جو ہے وہ either master use کر رہے ہیں اور ہمارا جو vft ہے وہ either slave use ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکس ہمارا پر جو چیز ہے وہ ہے communication format ابھی میں نے جو vft کے اندر آپ کو شیئر کیا جس طرح ہم نے vft کے اندر 9600 رکھا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ 9600 کا مطلب ہے one triple zero ٹھیک ہے جی تو یہ جو value ہے یہ binary کے اندر ہے اس کو جب ہم hexa decimal کے اندر convert کریں گے تو اس کی value change ہو جائے گی تو میں آپ کنورین کے method بتاتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں جی stop bit ہے stop bit جو ہے وہ اگر آپ نے zero select کرنی ہے تو zero یعنی one bit پہ zero ہوگا اور two bit پہ one ہوگا اسی طرح اس کی priority جو ہے وہ ہم نے non select کی ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم zero select کر لیں گے تو اگر اس چیزوں کو ہمیں ان سب چیزوں کو ہم اکٹھا کریں تو یہ ہمارا پر c والی value بند رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اگر hexa decimal میں convert کریں تو ایٹی ون ایچ بنتا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے calculator لے لینے calculator لینے کے بعد تو یہ دیکھیں جی آپ نے selection کرنی ہے binary پہ اور یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے اس کی value کو یعنی six time جو ہے وہ zero ہے اور end پہ one آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایٹی ون بن رہا ہے تو چونکہ یہ hexa کے اندر convert ہوا تو اسے ہم ایٹی ون ایچ لکھیں گے اس لیے یہ ایٹی ون ایچ آیا ہوگا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ جو value یہ total بن رہی ہے یعنی یہ one six time zero اور one اور یہ کیسے بنا یہ میں اگین بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پہلے ہم نے nine six hundred میں convert کیا تو one triple zero ٹھیک ہے جی پھر یہ zero پھر یہ two zero اور پھر یہ zero ٹھیک ہے جی تو یہ six time zero بن گیا اور end پہ one تو ابھی جو ہے اس کو ہم یہ اس کی جو communication کی setting ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے تو next جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی important چیز یہ دیکھیں یہ اس نے کچھ example share کی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے read bit address from device اگر آپ نے data جو ہے وہ device سے read کرنا ہے تو اس کا جو method ہے وہ یہ ہوگا اور اسی طرح اگر نے اگر آپ نے write single coil اگر آپ نے کوئی coil write کرنی ہے تو اس کا method یہ ہوگا اسی طرح اگر آپ نے write single address کرنا ہے تو اس کا method یہ ہوگا اسی طرح write continuous coil اگر آپ نے write کرنی ہے تو اس کا method یہ ہے تو اسی طرح PLC in slave device اگر PLC slave mode کے اندر ہے تو پھر اس کا method یہ ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے PLC program کی طرف اور وہاں پہ چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ PLC کے اندر جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے program جو ہے وہ write کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا PLC کا جو program ہے اس کو write کرنے کا method سب سے پہلے ہم نے ایک bit لے لینی ہے m8002 اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ h81 لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے h81 کیوں لیا کیونکہ PLC کو ہم ایزا master use کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دھی ایٹی وان ایچ جو ہے یہ بیسیکلی communication کی setting ہے یعنی یہ ابھی جو ہم نے conversion کر کے میں نے آپ کو calculator میں دکھائی ایٹی وان ایچ اور اس کو ہم نے موو کروانا ہے اس کا جو register ہے یہ ہے ایٹ وان ٹو زیرو یہ اوپر بتایا ہو ہے ویٹ ویلیو آف ایٹ وان ٹو زیرو تو سب سے پہلے میں نے command لگائی ایچ ایٹی وان کو ایٹ وان two zero میں convert کیا یعنی ہماری جو calm two communication setting اس کا یہ register ہے اور اس کے اندر ہم نے value hexa کے اندر convert کر کے اس کی setting کرنے کے بعد یہاں پہ move کروا دی اس کے بعد next جو ہے وہ ہم نے اس کی setting کرنی ہے کہ پی ایل سی کو ہم نے کون سے موڈ کے اندر چلانا ہے ہماری پی ایل سی master ہے یا slave تو ہماری پی ایل سی جونکہ master ہے اسے ہم نے h20 select کیا یہ بھی manual سے دیکھا ہم نے یہ دیکھیں جی یہ 20 h ہے پی ایل سی is master device 20 h ہے تو 20 h کا جو register ہے وہ ہے d8126 تو اس value کو ہم نے d8126 کے اندر move کروایا اور یہ جو register ہے اس کے اندر ہم نے communication کا time set کیا جس طرح ہم نے ابھی inverter کے اندر دیکھا کہ اس کا جو time تھا وہ 5 ms تھا تو ہم نے 5 ms جو ہے وہ یہاں پہ set کی ہے تو ابھی جو ہے ہم آپ کو اس کی communication physically دکھاتے ہیں اور آپ کو جو vfd ہے وہ run کر کے بھی دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم program جو ہے وہ write کریں گے یہاں سے select کریں گے program write ہو گیا program write ہونے کے بعد okay کر دیں گے یہاں پہ اور یہاں سے کریں گے yes program جو ہے وہ write ہو چکا ہے اس کو monitor mode کے اندر لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو ہے یہ monitor mode کے اندر چلا گیا تو یہ ہم نے یہاں پہ کچھ ایک چھوٹا ہمارا سا further program write کیا ہے vfd کو جا ہے وہ forward اور reverse کرنے کے لیے تو وہ بھی میں آپ سے share کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا جو vfd ہے وہ data کو read نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس vfd کا document ہے جس کے اندر یہ control command آ رہی ہے یعنی control command کے طرح آپ vfd کو forward reverse joke forward joke reverse stop یہ ساری selection جو ہے اس کی آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا address ہے یہ ہے 1000h تو 1000h کے اندر جب آپ one move کروائیں گے تو آپ کا vfd forward چلا جائے گا اگر two move کروائیں گے تو یہ reverse چلا جائے گا تو یہ ہی selection میں نے یہاں ہے تو جی ویورز یہ دیکھیں ابھی جو ہے ہمارا vfd جو ہے اس کے اوپر کوئی command نہیں آ رہی تو ابھی اگر میں نے اس کو forward چلانا تو میں سے آہ موڈ بس کے تھو جو ہے وہ forward کی command دیتا ہوں تو جیسے میں سے forward کی command دوں گا تو ہمارا جو vfd ہے وہ دیکھیں یہ runc indication آن ہوگی اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ runc indication آن ہوگی اور ہمارا vfd جو ہے وہ forward جل گئے ہیں تو اسی طرح اگر میں اسے ابھی stop کی command دیتا ہوں تو ہمارا جو vfd ہے وہ stop ہو جائے ہیں انہی دیکھیں یہ command جو ہے یہ میں نے یہاں کو write کیوئے یہ ہماری stop کی command ہے تو میں نے اسے stop کی command دی ہمارا جو vfd ہے دیکھیں یہ stop ہونے شروع ہو گیا تو یہ stop ہو گیا ابھی اگر میں اپنے vfd کو جو ہے وہ reverse کی command دیتا ہوں تو ہمارا vfd جو ہے ہمارا vfd ہے وہ reverse چلانے شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ reverse کی command دیتا ہوں تو ہمارا vfd ہے وہ reverse چلانے شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہماری forward کی command تھی یہ reverse کی command ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں ادھر سے off کرتا ہوں اور off کرنے کے بعد off ہو گیا اور یہاں سے یہ میں جو ہے وہ اسے again جو ہے وہ stop کی command دیتا ہوں جیسے میں stop کی command دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے vfd جو ہے یہ ہمارا stop ہونے شروع ہو گئے اسی طرح اس کے انتر ایک اور چیز ہے وہ ہے اس کی frequency جو ہے اس کی value کو کامیہ زیادہ کرتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم دوبارہ vfd کو run کرتے ہیں اور اس کی جو frequency ہے وہ آپ کو کامیہ زیادہ کر کے بتاتے ہیں تو یہ ہم نے vfd کو run کیا اور ہماری جو vfd کی frequency ہے وہ maximum 50% ہے تو ابھی جو ہے اس کو ہم آپ کو کامیہ زیادہ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کہ یہاں پہ ہم نے اس کی percentage set کی ہوئی ہے اس کو آپ مزید جو ہے وہ formulas لگا کے precise کر سکتے ہیں اگر میں اس کی value کو کام کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا پاس جو vfd ہے اس کی frequency جو ہے وہ down میں شروع ہو گئی ہے تو 50% پہ آگئی ہے یعنی یہ پہلے 100% پہ ہوتی تو 100% پہ گیاں سے یہ 50% پہ آگئی ہے اور ابھی جو ہے آپ نے اس کو 50% پہ لائے رہے ہیں 25% پہ آگئی ہے اسی طرح آپ اپنی مرضی کی مطابق اسے calibrate بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مزید جو frequency جو ہے فردر اسکندر ڈپلیز اور انپلیز لائے سکتے ہیں تو یہ ویورز میتھڈ ہے کہ ہمارا جو vfd ہے اس کو جو ہے آپ کس طرح سے modbus کے ساتھ communicate کرواتے ہیں تو ویورز اس کے علاوہ اسکندر اور بھی بہت سارے زبردست قسم کے فیچر ہیں جس میں آپ vfd جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر کنٹرول کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو real time status ہوتا ہے وہ بھی آپ vfd کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے mangle میں کافی طرح کی options ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یعنی آپ اس کے جو registers ہیں انہیں use کرتے ہوئے different طرح کی commands ہیں وہ ان سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی آپ vfd کو forward running میں جو ہے اس کا status دیکھ سکتے ہیں reverse running میں status دے سکتے ہیں standby کے اندر fault کی position اس کے علاوہ frequency جو ہے اس کو control کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں status parameter کے اندر آپ اس کی output frequency reference frequency ڈی سی bus voltage output voltage rotation speed output power output input of ai1 input of ai2 یہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ read کر کے اس کو جو ہے وہ hmi کے اوپر بھی display کروا سکتے ہیں انشاءاللہ next جو ہمارا lecture ہوگا اس کے اندر ہم vacuum کی جو hmi ہے وہ use کریں گے اور یہ تمام چیزیں کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو display کر کے دکھویں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو topic ہے اس کی آپ کا understanding ہوئی ہوگی اگر اسے related کوئی بھی question ہوتا آپ ہوں میں message کر سکتے ہیں ہمارا whatsapp number جو پیج بھی موجود ہے جو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو vacuum جو ہے vacuum PLC اس کی تمام جو spare parts ہیں وہ available ہیں vacuum PLC کے تمام analog modules اور vacuum PLC جو ہے وہ available ہے اور اس کے complete training بھی کروے جاتی ہے اور modbus rs485 communication جو ہے اس کا complete training module بھی available ہے interested candidate ہم سے contact کر سکتے ہیں thank you so much دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ